کمرشل کورٹس کی افادیت اور محولیاتی تبدیلی کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے جسٹریس منصور علی شاہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹریس جواد حسن قطر یونیورسٹیز آئیں گے فازل جج آئندہ ہفتے قطر یونیورسٹی میں سٹینڈنگ انٹرنیشنل فورم آف کمرشل کورٹس سے خطاب کریں گے محمد اشواق نے ہمیں جوائن کیا ہے اشواق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ محمد اشواق کی افادیت اور محولیاتی تبدیلی کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے سینئر پرینج جسٹریس جواد حسن قطر یونیورسٹیز آئیں گے سپریم کورٹ کے جسٹریس جواد حسن آئندہ ہفتے قطر یونیورسٹی میں سینڈنگ انٹرنیشنل فورم آف کمرشل کورٹس سے خطاب کریں گے لہور ہائی کورٹ کے جسٹریس جواد حسن 20 اپرل کو جبکہ سپریم کورٹ کے سینئر پرینج جسٹریس سید محضور علی شاہ 21 اپرل کو محولیاتی تبدیلی اور کمرشل کورٹس کے موضوع پر خطاب کریں گے اس حوالے سے کانفرنس میں دنیا بھر کے مختلف ممالی کے ججیز بھی شرکت کریں گے جبکہ لہور ہائی کورٹ کے جسٹریس جواد حسن 20 اپرل کو کمرشل کورٹس کے موضوع پر اپنی ریپورٹ بھی کانفرنس میں پیش کریں گے بہت شکریہ آپ کا شام میں ایرانی کاؤنسل خانے پر بمباری کا جواب ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا ایران نے پہلے سیکڑوں اور ڈرون اسرائیل کے طرف پھیجے پھر کروز اور بیلیسٹک میزائل داغ دیئے حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و حراس پھیل کیا ایران کا اسرائیل پر جوابی وار دمشق میں ایرانی کاؤنسل خانے پر بمباری کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا ایران نے اسرائیل پر دو سو ڈران اور میزائل داغ دیئے ایرانی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اسرائیلی فضائی ایڈے کو خیبر میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن ٹریو پرومیس کا نام دیا ہے ایران کے بیلیسٹک میزائل الفتہ نے صرف چار سو سیکنڈز میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا حملوں میں اسرائیلی فضائی ایڈوں سمیت اہم اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ایرانی حملے کے بعد ہر طرف تباہی مچ گئی دھماکوں کی آواز بیت المقدس تک سنائی دی یمن کے حوسیوں لبنان کی تنظیم حسب اللہ اور فلسین کی مضاہمتی تنظیم ہم ماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے دو ایرانی میزائل اسرائیل کے شمال مغربی حصے میں اپنے نشانے پر لگے اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کے دو سوٹ ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلز میں سے کچھ میزائلز اسرائیل کے حدود میں گرے ایرانی ڈرونز سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اسرائیل نے اردن اور شام کے فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز ناقارہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا امریکی اور برطانوی لڑاکہ تیاروں نے بھی ایراک اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایرانی ڈرونز مار گرائے سیکیارٹی سرائے کا کہنا ہے کہ اردن کے لڑاکہ تیاروں نے اسرائیل کی جانب پرواس کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا قبرس میں موجود برطانوی جنگی تیارے مشرق وصہ کی جانب روانہ ہو گئے ایران نے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ جو ملک بھی اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا وہ بھی ہمارا نشانہ ہوگا اسرائیلی حمایت پر اردن ہمارا اگلا حدف ہو سکتا ہے امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران میں شہریوں نے جشن منانا شروع کر دیا جبکہ ایران ایراک اردن سمیت کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی کئی ائرلائنز نے اپنے آپریشن موطل یا محدود کر دیے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کا پڑوسی ممالک کو انتباہ جو ملک بھی ڈرون روکنی کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا ایرانی سیکیورٹی ذرائق کے مطابق اردن کے جانب سے اسرائیلی حمایت میں جوابی حملوں پر نظر ہے اردن ہمارا اگلا حدف ہو سکتا ہے ارم میڈیا کے مطابق اردن کا کہنا ہے کہ اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی ایرانی تیارے کو مار گرانے کے لیے تیار ہیں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کسی بھی فوجی جاریت کے خلاف اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے مزید دفاع اقدامات کرنے سے دریغ نہیں کرے گا ایرانی پاس سارانہ انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی عمایت نہ کرے اور ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے ایران نے جنگ سے متعلق پڑو سے موالک کو خبردار کر کے اپنے فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا ایراق اردن اور لبنان نے بھی فضائی حدود بند کر دی کوئید نے کشید کی والے علاقوں سے اپنی تمام پروازوں کا رخ مور دیا فرانسیسی آئرلائنس نے بھی تلبیب کے لیے اپنا فضائی آپریشن موتل کر دیا دیگر کئی موالک نے بھی اپنے فضائی آپریشن محدود یا موتل کر دی شام نے دمشق اور بڑے اڈوں کے اردگرد اپنے روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام کو الیرٹ کر دیا ہے اسرائیل پر حملوں پر ایران میں شہریوں نے جشن منانا شروع کر دیا تہران میں ایرانی شہری خوشی بناتے ہوئے سرکوں پر نکل آئے لبنانی دارل حکومت بیروت میں بھی اسرائیل پر ڈران حملوں کی خوشی میں ریلی نکالی گئی اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس طلب اقوام متحدہ نے افریقین پرکشید بھی ختم کرنے کے لیے زور دیا ہے اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا ہے کہ ہم نے دمشق حملے کا جواب دے دیا ہے معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے روسی صدر پیوٹر نے کہا ہے کہ امریکہ سن لے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد پوری دنیا پریشان اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس طلب اقوام متحدہ کا ایران اور اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار اقوام متحدہ کی سیکریٹری جانرل اندونیو گوتریس نے فوری جنگ بندی پر زور دیا فوجی کاروائی مشرق وصہ میں بڑے تصادوں کا باعث بن سکتی ہے اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی کاروائی دمشق حملے کا رد عمل تھی معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے ایران پر حملہ کیا گیا تو مزید شدت سے جواب دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک خطے میں فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش کی اور کہا فریقین تحمل سے کام لے اور لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں سعودی وزارت خارچہ نے مطالبہ کیا کہ قوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کشیدگی کم کرائے روسی صادر پیوچر نے اسرائیل کے حامی قوتوں کے لیے سخت پیغام دیا ہے روس کے صادر نے کہا کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ اب روس کو کس کا ساتھ دینا ہے امریکہ سن لے کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دو فریق واسع طور پر آمنے سامنے ہوں گے ایک طرف روس، چین، ایران، یمن اور شمالی کوریا ہوں گے نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسری طرف ہوں گے پاکستان کا مشرق وسطہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار فریقین کشیدگی کے خاتمے کے لیے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان چاری کیا گیا ہے پاکستان کئی ماہ سے غزام جنگ بندی کے لیے عالمی کوششوں پر زور دیتا رہا ہے آج کی صورتحال سفارتکاری کے رکنے کے نتائج کا مظہر ہے شہر قائد میں بادل کیا برسے مرکزی شہرہیں اور نشے بیلا کے ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں کراچی کے مختلف لاکوں میں پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے انتظامیاں کی جانب سے رین ایمرجنسی کے دعوے بے سو ثابت ہوئے ہیں تو شہر قائد میں بادل برسنے کے بعد مرکزی شہرہیں اور نشے بیلا کے ندینالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں اس وقت علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائیے گا کیا مناصر دیکھ رہے ہیں اور کتنی پیشکوئی کی گئی تھی بارش برسنے کی اور کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے جب جب کراچی میں سب سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت شہر کا موسم انتہائی خوشگوار ہے اگر ہم بات کریں مین شہرہوں کی تو وہاں پر پانی کی نکاسی کا عمل مکمل دکھائی دیتا ہے وہاں پانی موجود نہیں ہے لیکن جو اندرونی علاقے ہیں شہر کے جیسے لیاکتابات کے اندرونی علاقے ہیں ہم موجود ہیں نرسری شہرہ فیصل پر اس کے جو اندرونی علاقہ ہے یہاں پر جو ہے پانی برساتی پانی موجود ہے جس کے سب جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ دکاندار ہیں ان کو جو ہے پیدل چلنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے اگر ہم بات کریں بارش سے پہلے ہی جو ہے بلدی اعظمہ کراچی کراچی وارٹا سیویج کارپریشن کنٹومین بورٹس اور ٹاؤنس نے جو ہے اپنی اپنی ستہ پر جو ہے رین ایمرجنسی کا نفاظ کیا تھا سب سے ہی میر کراچی مرتباب صدیقی کراچی وارٹا کارپریشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر اسوداللہ خان مسپل کمیشنر کیمسی افضل زیدی تمام انتظامیہ جو ہے انتہائی الڈ ہے ہم بات کریں برساتی جو بارش ہوئی ہے سب سے زیادہ بارش جو ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ محسنیت کے مطابق ناظمباد میں ناظمباد میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت چار روپے کم کر دی ہے وزراللہ پنجاب مریم نواز نے بیس روپے سے کم کر کے روٹی کی قیمت سولہ روپے مقرر کر دی ہے اور فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے یہ بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں وزراللہ پنجاب کی جانب سے تو پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت چار روپے کم کر دی ہے پہلے روٹی کی قیمت بیس روپے تھی اور اب چار روپے کمے کے بعد سولہ روپے روٹی کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف لاہور حسن رزا سے حسن یہ تو اچھی بات ہے کس طرح سے عمل درامت کرایا جائے گا اس کمی پر دیکھیں پنجاب حکومت کی جانب سے پہلا یہ تاس اکھا گیا تھا کہ آتے کی قیمت میں کمی لائد ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے اب وزیراللہ پنجاب کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جہاں آتے کی قیمتوں میں کافی بیتری لائدی ہے کمی چیزیں ہیں پنجاب میں روٹی کی قیمت بیچار روپے کام کر دی گئی ہے بقائدہ وزیراللہ پنجاب مریم نواز شیف نے اس توالے سے کہا کہ اب مریم نواز شیف نے کہ روٹی کی قیمت بیسے پیسے کام کر دی گئی ہے سونہ روپے سے ہی روٹی کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے اور پنجاب کے طوام ایڈیسٹیشن بیٹری کمیشنر 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 کو یہ تاسک لیا جا ہے کہ تمام تندھور مالکان اور تمام جو روٹی نام اسیسیشن ہیں ان سے رابطے کر کے اس پر عمر درامت یقینی بنایا جا اس پیسے پر سختی سے عمر درامت کو یقینی بنایا جا اس کے لیے تمام مطلقہ زلی جو ان کی کامیہ ہے ان کو بھی اتات سوپ دی گئے سہیم حسن آپ ہمیں تفصیلات بتارے تھے آپ کا شکریہ اور خاص طور پہ اس سال جب سپریم کورٹ نے شہید زلفکار علی بھٹو کو آپ کو مجھے تو پتا تھا پوری دنیا کو پتا تھا لیکن ان کے جو قاتل تھے ان کو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جو صدر آسیم علی زرداری نے آج سے یارہ سال پہلے تقریباً بارہ سال پہلے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا تھا اور ہماری خوش نصیبی یہ کہ پھر آسیم علی زرداری صاحب صدر بنے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور شہید زلفکار علی بھٹو بے قصور ہوئے اور اس کیس کی پیروی جس طریقے سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی الیکشن کے دوران بھی انہوں نے جب حاضری ہوتی تھی کیس کی سپریم کورٹ جاتے تھے اور آپ سب کو اور ہمیں تو پتا تھا کہ یا اللہ یا رسول شہید بھٹو بے قصور اب پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پہ سٹیمپ لگا دی ہے وہ مردے ہور جس نے اپنی صدارت کے دور میں کیس داخل کیا تھا آج پھر اس ملک کے صدر بن گئے ہیں اور انہی کی صدارت کے دوران یہ فیصلہ آیا اس سے کچھ دن پہلے اور یہ ثبوت ہے کہ شہید ذلفقار علی بھٹو بے قصور ہے اس لیے کہ ان کے داماد نے صدر آسوالی ذرداری اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار دوسری بار صدر بنے ہیں اور وہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے سندھ کے لوگوں نے خاص طور پہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور یہاں مجھے یاد ہے ستائیس ڈیسمبر کو چیئمن بلاول بٹو زرداری صاحب اور صدر آسوالی زرداری صاحب نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے سو فیصد ریزلٹ چاہیے اور وہ سندھ میں تقریباً سو فیصد ریزلٹ آپ لوگوں نے دیئے اور انشاءاللہ تعالیٰ صدر آسوالی زرداری صاحب کی ریبری میں چیئمن بلاول بٹو صاحب کی ریبری میں ہم ان کا جو منشور ہے وہ جو دس نکات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سندھ آپ کی خدمت کرے گی اور یہ میں چیئمن صاحب اور صدر صاحب سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہے کامیابی دلائی ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جب الیکشن آئے گا تو سندھ میں جو ترقی ہوگی اس ترقی کے بدولت ہم پنجاب خیبر پختون بلوچستان میں تو ہماری حکومت آ گئی ہے اور اس وقت پاکستان کے ستر فیصد علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ستر فیصد کو ہم دو ہزار انتیس میں سو فیصد کریں گے اور بلاول بٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر آزم بنائیں گے میں اور وقت نہیں لیتا اور بھی مقرر ہے اور آپ سب چیرمن صاحب اور صدر صاحب کو سننے کے لیے کافی دیر سے انتظار کر رہے اس لیے میں اپنی جگہ لوں گا آپ سب جو ادھر جلسگا میں آئے ان سے ایک طرف روٹ تک اور پیچھے تک جو لوگ ہیں آپ سب نے اس نعرے کا بھرپور جواب دینا ہے نعرے بھٹ بہت مہربانی جی